ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل اینیمل ہیلتھ ٹی وی السلام علیکم دوستو کیا حال چالوں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے گبن بکیوں کو دیسی کھی دینے کے فائدے یہ کس طرح دینا ہے اور اس کے دینے کے کیا کیا فائدے ہیں اس پوری ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے آپ نے گندوم کا دلیا لے لینا ہے آدھا کلو اس کو آپ نے ڈال کر اور یہ آپ نے ایک پاو لے لینا ہے دیسی کھی اس کو آپ نے ڈال کر اس میں دیسی کھی ڈال دینا اور اچھی طرح مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو ایک پاو بھی لے سکتے ہیں ایک پاو دلیا کر لیں اور ایک پاو دیسی کھی یہ میں نے ایک پاو دلیا لیے ہے اور یہ اب ایک پاو اس میں دیسی کھی ڈالیں گے اس طرح آپ نے ڈال کر دیسی کھی اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے دلیا لیے دلیا کھ لینا ہے آپ چاہیں تو اس میں منرل مکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر حازمہ مثالہ وغیرہ بھی اگر آپ ویسے دینا چاہیں تو ویسے بھی دے سکتے ہیں اسے دیسی کی اور دلیا مکس کر کے آپ نے اس طرح اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح بکری کو کھلانا ہے اس کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلے جو اس کا فائدہ ہے بچہ بچہ جو چار ماہ تک تیس پرسنٹ اور جو آخری دو ماہ ہوتے ہیں پانچ ماہ میں ستر پرسنٹ تک بچہ تیار ہوتا ہے اگر آپ آخری ماہ میں یہ دلیا اور دیسی کی وغیرہ شروع کرتے ہیں تو اس سے بچے کی گروت اچھی ہوتی ہے اس کو دینے کے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جو بچے کی اوپر جلی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ موٹی ہوتی ہے اس طرح آپ نے بٹھل کو رکھ دینا ہے اور بکری خود با خود ہی کھا لے گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ صحت مند ہوتا ہے اس سے اور اور آپ یہ چار ماہ جیسے بکری کو ہو جائیں تو آپ دیسی کی سٹارٹ کر دیں یا پھر اس کی جگہ آپ ڈالٹا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں انڈالٹا گھی کے بھی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس سے بچے کی گروت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے بچہ تندرست رہتا ہے چار ماہ کے بعد آپ ڈالٹا گھی استعمال کرنا شروع کر دیں اور ایک ماہ تک یہ استعمال کروائیں اس کے ساتھ آپ کالی میرچ پی سی اے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈالٹا گھی کے ساتھ اور آپ یہ ڈیلی بیس پر ایک پاؤ آپ دلیا لے لیں ایک پاؤ ہی گھی لے لیں اس طرح آپ صوبہ کے ٹائم یا پھر شام کے ٹائم بکری کو دے سکتے ہیں یہ بکری خود با خود ہی کھا گی ہے سارا اور اس کو دینے کا بھی بلکل آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈالٹا گھی یا ڈیسی گھی لے لیں اسے آپ گندم کا دلیا لے لیں ایک پاؤ اس میں آپ مکس کر لیں اچھی طرح اس میں آپ منرل مکسٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ مکس کر کے رکھتے ہیں بکری خود با خود ہی کھا لے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گئے اپنا خیارہ کھیا گیا اللہ حافظ موسیقی موسیقی